دنیا بھر میں زیکہ وائرس کی روک تھام کے لیے کوششیں جاری ہیں اوورسیز پاکستانی اپنے وطن کے بارے میں فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیکہ جیسی صورتحال یہاں پیدا نہ ہو اس سلسلے میں پاکستانی نزاد امریکی ڈاکٹر خالد عبداللہ نے اس موزی مرس کے بارے میں آگاہی سیکشن منقعت کیا اسی بارے میں دیکھئے واشنگٹن سے خورم شہزاد کی ریپورٹ مچھروں سے پیدا ہونے والا زیکہ وائرس بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ایک نامات ابھی سے کرنا ہوگے ورنہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر یہ وہ بات پھیل سکتی ہے اور کافی نقصان پچھا سکتی ہے برازین کاموں سے پاکستان جیسا ہے جہاں زیکہ وائرس نے اپنے قتم جمانت شروع کر دیئے ہیں یہ کہنا تھا فیزی شرفر سوشل رسپانسیبیلیٹی کے پاکستانی نظار امریکی ڈاکٹر حالت عبداللہ کا یہ ایک مچھر سے پھیلتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث اجبتائی کیونکہ پاکستان میں بہت کاما ہے یہ زیکہ وائرس انیس سو بونجہ میں پاکستان میں اور چکڑا ہے انڈیا اور پاکستان سے صفائی نصف ایمان ہے اور یہ صفائی ہی اس احترنہ بیماری سے بکچاؤ کا موسر طریقہ ہے جس میں ہر پاکستانی کو انفراضی طور پر حصہ لینا ہوگا صرف ایک کلاج یہ اپنے گھروں کے باہر اپنے نالیوں کی اپنے کھٹوں کی اپنے گھڑوں کی سپائی کریں عالمی ادارہ صحت نے زیکہ وائرس کو ایک عالمی امرجنسی قرار دیا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ قومت پاکستان قبل اس وقت اس خطرناک بماری کے بارے میں عوام اگاہی پیدا کرے تاکہ ڈھینگی بچھر جیسی تباہ کاریاں دوبارہ نہ ہوئے